موسیقی پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں میڈیا کو بھلا کر کے بیان دیا جا رہا ہے لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے چار جھٹکے کوٹ سے اور ایک جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ ایڈی کے حوالے سے وہ یہی کہ اربند کیجریوال کو تیسرا سمن بھیجا جا سکتا ہے دوسری خبر جو کوٹ سے آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اربند کیجریوال کے ساتھی منی سی سودیا ان کو کرسکس نیوئیر لوڑی اور مکر سنکرانتی جیسے پروتے ہواروں کو اب جیل میں ہی منانا پڑے گا ان کی کاراواز کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور ایسا ہی جھٹکا سنجے سنگھ کو بھی لگا ہے کہ ان کی بھی نیوئیر کرسکس لوڑی اور مکر سنکرانتی جیل کے اندر ہی لیکن پہلے بات کرتے ہیں ای ڈی کو لے کر کی کہ کس طریقے سے ای ڈی کے سیکنڈ سمن کو اربند کیجریوال نے نیرادر کیا وہ گئے نہیں پہنچے نہیں اور ایک لمبا سا چھتھی چھے پیجز کا انہوں نے لکھ کے ڈال دیا یہ بتانے کے لیے کہ ای ڈی کا سمن ہی اللیگل ہے میں پہلے سے تیار تھا بھی پاسنا کے لیے جانے کے لیے اور ایسے موقع پہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی سندگد ہے اور گرفتاری کے ڈر سے وہ پنجاب چلے گئے بھی پاسنا کرنے کے لیے آج آتیسی مارلینا بھی آئی سامنے اور آتیسی مارلینا نے آنن فانن پوری عام آدمی پارٹی ڈری ہوئی ہے کہ ای ڈی کے اگلے سمن کے ساتھ ہی شاید اربند کیجیوال کو گرفتار کر لیا جائے اس لیے آتیسی نے کیا کہا کیا خبر آئی آتیسی نے سی ایم اربند کیجیوال کو بھیجا گیا سمن راج نیتی سے پرید بتایا انہوں نے کہا کہ یہ ای ڈی یا کسی جانچ ایجنسی کا نہیں بھاجپا کا بھیجا سمن ہے ای ڈی نے دو سال تک ماملے کی جانچ کی بھارتی اتحاس میں کوئی ان نیتی دلی کی سراب نیتی جتنی جانچ کے دائرے میں نہیں آئی ہے انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں سے جڑے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کے باوجود ای ڈی کو کوئی ثبوت نہیں ملا ہے آتیسی نے کہا کہ دو سال کی جانچ کے بعد بھی سی بی آئی یا ای ڈی گلت طریقے سے کمائے گئے پیسے کا ایک پیسہ بھی برامت نہیں کر پائی ہے یہ وپکش کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں بھئی کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے ای ڈی نے سمن بھیجا کیجریوال نے چٹھی لکھ دی آج یہ پریس کانفرنس کر کے بتانے کی کیا برشکتہ ہے ایک ہی چیز کو بار بار بتانے کی کیا برشکتہ ہے سارے ٹیلیوزن چل والے دکھا رہے ہیں آتیسی نے یہ کہہ دیا آتیسی نے یہ کہہ دیا دراصل ان کو اندیشہ ہو گیا ہے کہ تھرڈ سمن آنے والا ہے اور تیسے سمن کے آنے کے بعد ای ڈی کوئی ادھکار مل جائے گا کہ وہ کہیں بھی جا کر کے اربند کیجریوال کو پوچھتاج کے لیے اپنے ساتھ اٹھا کے لیے جا سکتے گرفتاری ہو سکتی ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پاٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اربند کیجریوال کانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں پنجاب میں تم بھی پاسنا کرو یا دلی کے شیش محل میں رہو ای ڈی ایک نہ ایک دن تمہیں پکڑ کے ضرور اپنے ساتھ لکھے جائے گی لیکن یہ جو ہاہکار مچا ہوا آئی جو دلیلیں دی جا رہی ہے یہ کتنی بیمانی ہے اس کا پتہ چلتا ہے جب راؤزمانیو کوٹ میں آج منیس سیسودیا کے کیس میں ایک بار پھر انیس تاریخ تک ان کے حراست کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا مطلب انیس جنوری تک منیس سیسودیا جیل کے اندر ہی رہیں گے تیہاڑ میں ہی رہیں گے اور کیا خبر آئی آج ان کے دلی ایکسائز پولیسی کیسے راؤزمانیو کوٹ نے کیسے جیلی کسٹڈی کیسے منیس سیسودیا انیس جنوری 19 2024 جنوری پرسیدنی گرانت تیم کانسل جیلی جیلی انڈیو یہ بہانہ بنا رہے ہیں وہاں پر آج منیسی صدیہ کے وکیلوں کو بھی ڈانٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ بھئی پندر تاریخ تک اس سارے چیزوں کو جو ختم کرو سی بی آئی سے بھی کہا کہ کچھ سپیشل آپ ادھیکاری دو تاکہ اس سارے چیزوں کو دے دیا جائے کہ ڈی وی ڈی بے سارے جاکومنٹس انہیں دے دو مطلب یہ راحت ملنی رہی راحت کیوں نہیں مل رہی کیونکہ کوٹ اس بات کے لیے پوری طریق سے مطمئن ہے کانفیڈنٹ ہے کہ جو سبوت سی بی آئی اور ای ڈی کوٹ کو دے رہی ہے اس میں پرائم آفیس یہی لگ رہا ہے کہ گھوٹالا ہوا ہے گھوٹالا ہوا ہے بیل نہیں مل رہا وہاں پہ ان کے وکیل کو ڈانٹ مل رہی ہے اور یہ باہر آتیسی مار لینا یہ پریس کانفیونس کر کے کہہ رہی ہے کہ کوئی سبوت نہیں ہے یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے تو یہ آتیسی مار لینا کیا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ کوٹ بھی پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہو کر کہ وہ اس طرح کے ڈیسیزنز دے رہی ہے اس کے نیتاؤں کو جھیل کے اندر بند کر رہی ہے منیسی سودیہ ہائی کوٹ بھی گئے منیسی سودیہ سپریم کوٹ بھی گئے سنجے سنگھ بھی گئے لیکن وہاں ان کا سر بدلہ ہوا ہوتا ہے سنجے سنگھ کے بھی تیہار میں جو آواز کی جو عبدی ہے اس کو بھی ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے ان سے بھی کہا گیا ہے کہ ابھی کوئی رہت نہیں ملنے والی لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آدمی پارٹی والے میڈیا کے سامنے کچھ اور کرتے ہیں کوٹ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کوٹ کے اندر تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے ہمارے خلاف کوئی سبوت نہیں ہے یہ لے کر کے سپریم کوٹ تک گئے سنجے سنگھ کہ مجھے جبادستی پکڑ دیا گیا گیر کانونی طریقے سے ہمیں گرفتار کیا گیا سپریم کوٹ نے منا کر دیا سپریم کوٹ نے منا کر دیا اور آج کوٹ کے اندر وہ کیا کہہ رہے تھے سنگھ has claimed that he was not a flight risk and there was no allegation against him of influencing the witness he had urged the court that he should be granted bail since he has deep roots in society and that for 15 months there was no allegation of my interfering or influencing in the probe by either the ED or the CPI وہ وہاں کہہ رہے کہ دیکھیں باقی چیزے تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اس بات کے لیے بیل دے دو کہ میں اچھا آدمی ہوں میں کسی ویٹنس کو میں influence نہیں کر رہا میں باہر جا کر کے کسی کو influence نہیں کروں گا اور میرا برطاو بھی ٹھیک ہے میں دیسے بھاگنے کا ہمارے ساتھ کوئی رسٹ نہیں ہے سماج میں ہمارا بہت ترہ ترہ کے بہانے منسی سودیا تو کبھی پتنی بیمار ہے تو خود بیمار ہے سنجے سنگھ کچھ دن کے بعد اب بیماری کا بہانہ لگائیں گے آپ دیکھتے جائیے گا آگے آگے کیا کیا ہوگا اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس سراب گھوٹالے میں عام آدمی پارٹی پوری طریقے سے پکڑی گئی ہے اور اب جب سنجے سنگھ کو کوئی راحت نہیں منسی سودیا کو کوئی راحت نہیں اس میں جو جن کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا جن سے پیسے لیے وہ سب سرکاری گواہ بن گئے وہ ثبوت دے رہے ہیں اور اب یہ سکنجہ اربند کیجریوال کے اوپر منڈ رہا رہا ہے ان کی گرفتاری کا وقت بہت ہی نزدیک آ رہا ہے تو دن میں الگ الگ لوگ کر رہے ہیں پریس کانفرنس ایک اربند کیجریوال کا رائٹ ہینڈ ہے راج سبھا سانسد ہے اس نے بھی آج پریس کانفرنس کی اس نے بھی آج بتایا راج سبھا سانسد سندی پاٹک نے کہا کہ ہم لوگ دلی کی جنتہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر موضی سرکار دلی کے مکھ منتری اربند کیجریوال کو گرفتار کرا لیتی ہے تو کیا انہیں استفاد ہی دینا چاہیے یا جیل سے ہی سرکار چلانی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس میں جنتہ کا بھاری سمرتھن مل رہا ہے ان کے مطابق پنچانوے فیسیدی سے جیدہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سی ایم کیجریوال نے کوئی گلتی نہیں کی ہے تو پھر انہیں کیوں گرفتار کیا جائے گا نائنٹی پائی پرسنٹ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ خبر بھاکے لاتے ہیں کہاں کہاں یہ سروے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی دلی میں رہتے ہیں دلی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ شراب میں گھوٹالہ ہوا ہے یہ ایک کے ساتھ ایک فری یہ عربند کھیجریوال جو فیس ٹائم پہ باتچیت کر رہا تھا یہ عربند کھیجریوال جس نے وہ فائل دے کر کے سری عربند کو کہا کہ یہی قانون بناو اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موضی سرکار جیل میں ڈال رہی ہے سرکار جیل میں نہیں ڈالتے کسی کو سرکار ایجنسیاں صرف انویسٹیگیٹ کر سکتی کسی کو پکڑ کے لئے جا سکتی ہے تیہار میں کتنی دن رہنا ہے کب تک رہنا ہے تیہار میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے جیل جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ فیصلہ جج صاحب کرتے ہیں جیسا کی سنجھ سنگھ کے کیس میں روزوانیو کورٹ نہیں کیا ہائی کورٹ نہیں کیا سپریم کورٹ میں بھی ہوا منیسی سوڈیا کے ساتھ بھی روزوانیو کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک یہ دروازہ کھٹ کھٹا چکے ہیں لیکن راحت کہیں سے نہیں مل رہی کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ اقل مند یہی لوگ ہیں یہی لوگ کو یہ لگتا ہے کہ پبلک میں میڈیا کو ہم لوگ ایڈ دے رہے ہیں ہمارے بیانوں کو وہ بار بار دکھاتے رہے ہیں اس سے بات چیت ہوتے رہے ہیں تاکی دیش کی جنتہ کو لگے کہ اروند کیجریوال کو زبردستی گرفتار کرنے کی کچھ ساجس چل رہی ہے بلکل نہیں اگر اروند کیجریوال کو کچھ چھپانا نہیں ہے اگر اس نے گلتی نہیں کی ہے تو ایڈی کے سامنے پرستت ہونے میں اسے کیوں ڈر لگ رہا ہے کیوں بار بار اس طرح سے پرست کانفرنس کر کے ایک پبلک اوپینین کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بیپکس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ ہم چوری بھی کریں گے اور سینہ جوری بھی کریں گے آپ دیکھتے ہیں کیپکل ٹی وی ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دنیواد